کوئی پتھرگی ہوتا وہاں کا کلت پہ پتا میں باغے جینا کوئی پتھرگی ہوتا وہاں کا اس کمرے کے اندر داخل کیا جائے اور اس سے جو بھی سامان مانگا جائے گا وہ آسانی سے اس سامان تک پہنچائے گا اور جو سامان مانگا جائے گا وہ سامان وہ لے کر آئے گا ٹھیک اسی طریقے سے علم اور جہالت کی مثال ہے اسی لئے کہا گیا کہ علم ایک روشنی ہے اور جہالت ایک اندھیرہ ہے اندھیرے میں رہنے والے انسان کو کچھ بھی اندازہ نہیں ہوتا کچھ بھی پتا نہیں چلتا کچھ بھی نہیں پتا چلتا بچوں شور نہ کرو بچوں شور نہ کرو کہاں آئے ہو آگے کی جو لائن ہیں یہ بات کر رہے ہیں شور کرنے کے لئے نہیں بلائے گیا ہے سنجید کی اسے بات سنو اور اس کو اپنی زندگی میں لاؤ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مقصد کے لئے پیدا کیا ہے ہمیں یوں ہی بیکار نہیں پیدا کیا ہے اور جس قوم کے اندر میں سب سے پہلے پڑھنے کی بات کہی گئی وہ قوم آج تعلیم کے اندر کو پیچھے ہے ہمارے سب سے بڑی دنیا کی سب سے بڑی کتاب یعنی قرآن شریف اور قرآن شریف کے اندر میں سب سے پہلی صورت نازل ہونے والی سورِ علق اور سورِ علق کے اندر میں سب سے پہلا لفظ اور حرف اقرام یعنی پڑھ یہ بات کہی جا رہی ہے اس سے کہی جا رہی ہے سارے مسلمانوں سے کہی جا رہی ہے یہ بات نبی سامنے موجود ہے نبی سامنے موجود ہیں لیکن یہ بات ساری امت کو بتائی جا رہی ہے ساری امت کو یہ بات کہی جا رہی ہے ساری امت کو یہ بات کہی جا رہی ہے پڑھنے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرو پڑھنے کی بات کہی جا رہی ہے تو ہمیں پہلے دن قرآن جو ہے پہلے ہی دن یہ سبق سکھا رہا ہے یہ سبق بتا رہا ہے اقراب پڑھو تو تعلیم کی یہ اہمیت ہے ہمارے مذہب کے اندر ہمارے دین اسلام کے اندر تعلیم کی یہ اہمیت ہے علم کی یہ اہمیت ہے علم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاخید کی علم کے بارے میں اور علم کی اہمیت اس طرح بیان کیا کہ یوں فرمایا کہ اگر تمہیں علم سیکھنے کے لئے چین بھی جانا پڑے تو جاؤ چین بھی جانا پڑے تو جاؤ اس زمانے کے اندر عرب سے چین کا سفر کرنا کافی مشکل تھا اتنے سارے وسائل نہیں تھے اتنے سارے ذرائع نہیں تھے جو آج ہم سب کے بیچ میں موجود ہیں گاڑیا نہیں تھی ایروپلین نہیں تھا ریل گاڑیا نہیں تھی لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے جانوروں کے ذریعے سے سواری کیا کرتے تھے اس زمانے کے اندر جب جانے کی اور سفر کی قلت تھی سفر کرنا بڑا مشکل ہو رہا تھا ایسے زمانے کے اندر میں اللہ کے نبی نے علم کی اہمیت کو بتایا علم کی قیمت کو بتایا اور یہ فرمایا کہ اگر تمہیں علم سیکھنے کے لئے چین بھی جانا پڑے تو جاؤ تو بھائیوں بزرگوں دوستوں عزیز بچوں تعلیم کو تعلیم کو اپنا زیور بنانا ہے علم سیکھنے کے لئے علم حاصل کرنے کے لئے چاہے ہمیں دنقتیں آئیں پرشانیاں آئیں دشواریاں آئیں ان تمام چیزوں کو برداشت کرنا ہے علم بغیر قربانی کے حاصل نہیں ہو سکتا علم بغیر محنت کے حاصل نہیں ہو سکتا علم کے لئے قربانیاں دینی پڑتی ہیں علم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ علم کی جڑ بہت کڑوی ہوتی ہے لیکن اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے علم کی جڑ بہت کڑوی ہوتی ہے لیکن اس کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے کیا بات ہے کیوں کہا گیا کیونکہ جس وقت میں آدمی علم حاصل کر رہا ہوتا ہے تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے تو مختلف مختلف دشواریوں سے دکتوں سے پریشانیوں سے تکلیفوں سے گزر رہا ہوتا ہے دوچار ہو رہا ہوتا ہے آج ہم علم کے میدان میں جن لوگوں کو کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں علماء سے سنتے ہیں ان لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں علم حاصل کرنے کے لئے علم اوچھے مقام کو بلند مقام کو لوگوں نے بڑی قربانیوں کے ساتھ حاصل کیا ہے اس لئے علم کے بارے یہ بات بتائی گئی ہے کہ بغیر محنت کے قربانی کے علم حاصل نہیں ہو سکتا